اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور یہ جہاں سٹڈی کا دن تھا اور سٹڈی کو نا ایک بڑی زبردستی یہاں پہ ایک مارکٹ لگتی ہے کہلے آپ سندے بزار لگتا ہے تو یہاں پہ اتوار بزار لگتا ہے تو یہاں پہ جہاں سارے فروٹس اور ویجیٹیبلز یہ لوگ مزرے اپنے جو ان کے فارم ہوتے ہیں جہاں پہ یہ خجور کے درخت ہوتے ہیں اور واتر میلن کے پوری ان لوگوں کے فارم ہوتے ہیں اور یہ پیچز کے تو ان لوگوں نے نا لگا کے یہ لوگ ایک ڈے ہوتا ہے جس دن یہ لوگ سارا سیل کرتے ہیں تو اتنے مزے کے ہوتے ہیں نا ان کے جو تربوز ہوتے ہیں آپ کو میٹھے بھی مل جاتے ہیں تو ہم لوگ موسیلی جب ہمیں ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم جائے نا تربوز اور تربوز تو مجھے اتنا زیادہ پسند ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی یعنی کہ دو چیزوں کا گرمیوں میں مجھے انتظار رہتا ہے ایک تو تربوز کا رہتا ہے دوسرا ایک تو کھجیوں کا رہتا ہے خیر آ جاتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے چنہ پلاو اور گریل چکن بہت دن ہو گئے تھے میں نے کہا چنہ پلاو بناتے ہیں کیونکہ چنہ پلاو ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ پروٹین بھی مل جائے گی چکن گریل کر لیتے ہیں اور گریل کروں گی تو زیادہ آئل یوز نہیں ہوگا یہاں میں نے پہلے جو ہے گریل کیا تھا چکن کو اس کے بعد تھوڑے سے آئل کے اندر میں نے فرائیڈ کر لیا تھا تک کہ کلر جو ہے نا تھوڑا اچھا سا آج ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے ریاد گیلری اور جو ہے ریاد گیلری میں مجھے کچھ رامین کی چیز لینی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ بہت سٹی میکس میں اور سینٹر پوائنٹ میں سیل لگی ہوئی ہے بہت ہیوڈ سیل لگی ہوئی ہے اور یہ بخرائیڈ سے پہلے لگتی ہے کیونکہ جو بھی سٹاک ہوتا ہے ان کا وہ پھر نکالتے ہیں اور پھر بخرائیڈ کا جتہ بھی ہوتا ہے نا پھر وہ لوگ لگاتے ہیں خیر تو کئی دنوں کے بعد ہزبن راضی ہو گئے تھے کیونکہ آفیس کا بھی تک کام ہوتا ہے نا تو ٹائم نہیں مل رہا تھا ان کو اور جو ہے گھر کے بھی کئی مصرفیات کئی کام ہوتے ہیں جو پینڈنگ ہوتے ہیں جو پھر کرنے ہوتے ہیں تو خیر ہم لوگ آ گئے تھے اور جب میں یہاں آئے تو آئی وز شاکت کہ یہاں پہ کچھ بھی سیل نہیں تھی اور جو سیل تھی وہ سائی فینش ہو گئی تھی کیونکہ اب جو ہے کم ہی دن رہ گئے ہیں بخرائیڈ میں اور جو ہے ظاہر ہے اب یہ بھی لگا کے رکھیں گے اچھا کچھ اور جو ہے جو اور شاپس تھی انچ جگہوں پہ تک سیل تھی ہی لیکن جو ہے سینٹر پوائنٹ اور سیٹی میکس میں نا سیل ختم ہو چکی تھی ریڈ ٹیک بھی میں گئی ہوں لیکن وہاں پہ میں جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اچھا بخرائیڈ کی شاپنگ تو رامین کی ہو چکی ہے مطلب ہم لوگ پاکستان سے ہی بخرائیڈ کے نا اس کے ڈریسز لے کر آئے تھے تو ہمیں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے لیکن جو کیجول پیر ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ اگر کچھ اچھا لگا تو لے لیں گے خیر یہاں پہ میں آئی تھی نپلز دیکھنے کے لیے رامین کے اور یہاں پہ اتنے خوبصورت خوبصورت سے سپیسیفائرز تھے لیکن ہم نے کبھی بھی رامین کو سپیسیفائر نہیں لگایا اور ہم آوائیڈ ہی کرتے کیونکہ اس سے گیس جو ایشوز ہو جاتے ہیں نا بچوں کو تو اس طرح کی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں اور جہاں ظاہر یہ بڑی ہو رہی ہیں خیر اس کے پاس سیلیکون کا برش ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں لیکن جہاں میں یہی سوچ ر تھی کہ اب جیسے کہ یہ ٹو ایرز کی ہونے والی ہے تو اب میں برش لے لیتی ہوں اس کے لیے تو بس اس کی ساری ورائیٹی میں دیکھ رہی تھی اور لیکن ہم نے ابھی نہیں لیا ابھی میں صرف نپلز لینے کے لیے آئی تھی اور کچھ چیزیں لینے کے لیے آئی تھی جو میں نے لینی اچھا میرے ساتھ نا ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ نہیں لینا ہو اور نظر پر جاتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نظر میں آ جاتا ہے کہ ہاں چلو یہ چیز یہاں پہ ملتی ہے کیونکہ موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کونسی چیز کہاں ملتی ہے اور کیونکہ یہاں پہ جو بھی اس طرح کے شاپنگ مالز ہوتے ہیں ان میں کیا کیا ورائیٹی نہیں نہیں آئی وی ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور چاہے آپ انڈو شاپنگ کر رہے ہو تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں اس شاپنگ میں یہ والی چیز آویلیبل ہوتی ہے خیر اس کے بعد یہاں پہ سپارکی بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ پچھلی بار ہم لو ہوتا ہے اور پہ بہتا تھا بہت انجوائی کیا تھا رامین نے تو اس دفعہ بھی وہ بہت ایکسائیٹڈ ہو گئی تھی اس بورٹ کو دیکھ کے اور پھر ہم نے پھر کہا کہ چلو بھائی پیشلی بار میں بیٹھ ہی تھی بورٹ پہ رامین کے ساتھ اس دفعہ میں نے کہا کہ آپ چاہیے آپ جا کے آپ بھی تھوڑا سا انٹیٹین ہو اور مزہ آئے گا ویسے اس طرح کے رائیٹس میں ہم بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو بچے تو انجوائی کرتے ہیں لیکن جہاں ہم بڑے بھی بہ اور ایک مائنڈ فرش ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ریگولر ریٹین سے ہٹ کے جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اور ڈیفرنٹ بھی فیل ہوتا ہے اچھا ویسے اتنے رامین کے ایج کے بچوں کے رائٹس یہ والا رائٹ نہیں تھا لیکن ہم نے ریکویسٹ کی کیونکہ پچھلی بار ہم نے کرایا تھا تو انہوں نے مان لیا تھا لیکن اس دفعہ پتہ نہیں تھوڑا سا نہیں مان رہے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد وہ راضی ہو گئے تھے خیر اس کے بعد ہمیں ایکسس مل گیا تھا اور بس پھر ہم نے ٹکٹ لیا اور اس کے بعد ہم نے رائٹ لیا بہت زیادہ مزہ آیا یہاں پہ یوزیلی یہ جو مالز میں استحاقی رائٹس ہوتی ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں لیکن یہ جو بوٹ ہے اس پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے تھوڑا سا ڈیل لگتا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں اور جو رائٹس ہیں یہاں وہاں بوٹ سے بچے بیٹھتے ہیں اس طرح کی رائٹس پہ بیٹھ کے آپ کو اپنا پرانا یاد آ جاتا ہے کہ ہاں جب آپ بھی چھوٹے تھے رائٹ لیتے تھے خیر مجھے تو یہاں سب کچھ یاد آ گیا تھا کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نا تو ہم لوگ جہاں اس طرح کی ایکٹیوٹیز پہ کرتے تھے اور پہلے تو فناتی مول تھا کیونکہ ہم جبیل میں رہتی تھی تو فناتی مول تھا تو وہاں پہ اس طرح کی جہاں نا اندر وہاں پہ نا ہم لوگ رائٹس لیتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا خیر مجھے تو سب کچھ ریوائب ہو گیا کیونکہ جب ہم ویسے تو جبیل میں ہم فناتی مول ہے لیکن جب ہم دور جاتے تھے جیسے کہ خوبہ دھمام جا رہے ہیں تو ہم دہران مول جاتے تھے وینس مول جاتے تھے وہاں پہ بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز بچوں کی ہوتی ہیں بہت مزہ آتا ہے اچھا یہاں پہ جبیل رائل کمیشنر میں ہارش رائیڈنگ بھی ہوتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کبھی کی نہیں ہے لیکن بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو کتا مزہ آئے گا جب آپ رائٹ کریں گے خیر یہاں پہ ہم رامین کو بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کراتے ہیں تاکہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے بچے دھور سا لرن بھی کرتے اور ان کو مزہ بھی آتا ہے خیر اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے اور یہ ہے نیکس ڈی نیکس ڈی میں نے سوچا کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ گفٹس نہیں دکھائے جو نانا نانی کی طرف سے ملے تھے رامین کو تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ کیا کیا گفٹس ملے اچھا ایڈی تو ملی ہی تھی کیونکہ ایڈی تو جو چھوٹی ایڈ ہوتی ہے نا جو میٹھی ایڈ ہوتی ہے اس پہ تو مست ہوتا ہے کہ ایڈی تو ملے ملے اور جو بھی رامین کی ایڈی تو ملے ملے ایڈی ہوتی ہے نا تو وہ انہی کی ہوتی ہے میں نہیں لیتی ان کی کیونکہ انہی کی چیزوں میں نا پھر ہم لوگ جو ہے خرچ کرتے ہیں جو بھی ان کے لیے لینا ہوتا ہے خیر یہاں پہ کچھ گفٹس تھے میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کچھ ایڈی تو ملی تھی کچھ ٹوائز بھی ملے تھے لیکن کچھ جو ڈریسز ملے تھے میں نے کہا وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ پہلا جو سوٹ ہے بہت ہی خوبصورت سا ہے اور مجھے یہ کلر بہت زیادہ اچھا لگا یہ رامین پل لگے گا بھی بہت اچھا یہ بہت ہی اچھا سا پاؤچ بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے اچھا مجھے نا ایسٹرن ڈریس بہت اچھے لگتے ہیں سپیشلی اگر آپ اس طرح کے اوکیشنز جیسے کہ اید ہو گئی بکرہ اید ہو گئی نا تو اس پہ آپ کو سپیشلی نا بچوں کو ٹریڈیشنل ڈریس پہنانے چاہیے ہیں تاکہ جو ہے وہ لرن بھی کریں اور جو ہے انہیں پتا ہو اپنے تہواروں کے بارے میں تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ نہ کوشش کروں کہ اگر اویلیبل ہے اس طرح کے ایسٹرن ڈریس تو اید پہ بکرہ اید پہ یہی پہناو تو یہ نانا نانی کی طرف سے تھا بہت ہی خوبصورت سا تھا بہت اچھی اس پہ پرنٹنگ ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ شیشے کے بٹنس لگے ہوئی تھے مجھے بہت اچھا لگا اور یہ شاید گھر آ رہا تھا بہت پیارا تھا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ سائز بڑا ہے تو انشاءالل اگلے سال تک تو اس کو آئی جائے گا اچھا یہ جتے بھی گفٹ سے ہوتے ہیں نا یا آپ کسی کو گفٹ ہے تو اس میں وہ گفٹ نہیں ہوتے اس میں وہ اس کی محبت ہوتی ہے خلوص ہوتا ہے اور بہت سارا پیار دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو ملتی ہیں تو اگر نہ بھی ملے نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خالی گفٹ سے ہیں وہ دعائیں اور وہ جو محبت ہوتی ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے خیر یہ تھا پہلا گفٹ اور یہ نانا نانی کی طرف سے تھا اب میں آپ لوگوں کو اس کا سیکنڈ گفٹ دکھاؤں گی جو کہ ہے میری سسٹر کی طرف سے یہ والا جو گرین کلر کا ہے نا بہت ہی زبردست والا کلر ہے مجھے بہت اچھا لگا بہت ڈیفرنٹ کلر ہے اور آج کل تو بچوں کے بھی کپڑے نا اتنے سٹائلیش اور ڈیزائننگ والے آ رہے ہیں مجھے بہت اچھی لگا یہ والا ڈریس بھی بہت پیارا ہے اس کی ڈیٹیلنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے جس طرح سے انہوں نے نیک لائن بنائی ہے نا اس کی بہت زیادہ خوبصورت یہ فروک ٹائپ کا ہے اور پہلا والا جو تھا نا وہ شرٹ تھی اور یہ فروک ہے بہت خوبصورت اس کی ڈیٹیلنگ ہے کلر کمبینیشن بھی بہت اچھا ہے اور یہ اس کا غرارہ ہے پلازو کہلیں غرارہ کہلیں تو بہت پیارا ہے اور ٹو شیٹ میں ہے بلو اور گرین اور محرون بھی آ رہا ہے اس کے اوپر بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی نا دوپٹا بھی تھا اور اس کے ساتھ پاؤچ بھی تھا اچھا اس کا جو دوپٹا ہے نا اس طرح کا دوپٹا مجھے یاد ہے ایک ڈریس میرے پاس بھی تھا جب میں چھوٹی تھی اور مجھے اس کو کیری کرنے میں نا اتنا مشکل ہوتا تھا میں کہتی تھی امی یہ کس طرح کا دوپٹا ہے یہ اس کو کس طرح سے کیری کرتے ہیں اتنا مشکل اس کو پہلے اس کے دھاگے کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد نا بہت خیاب وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے آپ کا یہ دونوں جو ڈریسز تھے نا وہ تھے رامین کے اچھا اور یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ سسٹر کی طرف سے تھا جو کہ انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا عید پہ یہ پنک کلر کا ہے بہت اچھا کمبینیشن کا ہے اور اس پہ کڑھائی ہوئی بھی ہے پوری امرائیٹری والا ڈریس ہے اور سائٹ میں نا اس کے لیسز لگے میں بہت ہی خوبصورت سٹائلیش سا ڈریس ہے اچھا اتنک کے جو اچھا یہ نا اتنک کے ڈریس ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے جو اتنک کے � ہوتے ہیں ان کے سائزز سمال والا سائز بھی بہت بڑھا ہے تو یہ سمال سائز ہے اور اس کی جو لیندھ ہے اور جو وٹ ہے وہ بہت بڑھی ہے لیکن اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگے یہ سارے ڈریسز تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگا ڈریس ہے اس کے بورڈر پہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ بیل لیس کہلیں آپ لگے ہوئی ہے بہت خوبصورت سٹیچنگ کی ہوئی ہے بہت خوبصورت ڈیٹیلنگ ہے اور اس کے بٹنس ہیں موٹی لگے ہوئے بہت پیار آئے اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ ٹو پیس تھا اور اس کا ٹراؤزر جو ہے پلین ہے بہت ہی اچھا کیونکہ آج کل جو ہے لون میں بھی نا مکس کر کے لون مل رہی ہے تو یہ پیر لون ہے بہت ہی اچھا ڈریس ہے اور یہ سیکنڈ ڈریس جو ہے یہ امی کی طرف سے تھا مجھے گفٹ انانے کیا تھا عید کا بہت حبصورت سا ہے اس پہ جو گڑھائی ہوئی ہے نا مجھے بہت اچھی لگا بہت اچھی چکن کری ہے اس پہ کام جو ہوا ہے بہت 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 پیارا کلر لگا مجھے یہ اور یہ انسٹیچ ڈریس ہے اور یہ اس کا فرنٹ کا ہے اور اس کے بیک کا ہے یہ والا یہ والا ہے اس کے بیک کا اور اس کے نیچے نا یہ اس طرح کی بیل بھی لگی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ حصے میں اس کو سٹیچ کرواؤں گی اور جب کرواؤں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا یہ اس کا پلینٹ ٹراؤزر ہے لیکن اس کے جو لاسٹ پہ جو آئے گا نا یہ اس طرح کی لیس لگی ہوئی آئے گی تو یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور اور وہ جو ہیں جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے نا اس کی وہ ہے یہ والی سلیوز ہیں اور یہ شیفون کا دوپٹہ ہے یہ تھے سارے گیوٹس جو نانا نانی کی طرف سے تھے اور سسٹر کی طرف سے تھے بہت ہی خوبصورت ڈریسز تھے اور آپ لوگ ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پیارا ڈریس کون سا لگا سو یہاں دس ویڈیو اور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب تو بہت سارا خیال رکھی گا تھنکس پور واشنگ ٹیک کر اللہ حافظ